اسلام علیکم دوستو آج کل آپ سب کو پتا ہے کہ ٹک ٹک پاکستان میں بیان ہو چکی ہے اور ہر بندے نے یہ شور مچایا ہوئے جی ٹک ٹک کے حوالے سے کہ ٹک ٹک کو کیسے چلایا جائے کیسے کرے ہیں ٹک ٹک نہیں باندھ ہوگی جیسے پتا نہیں کسی کی روزی روٹی باندھ ہو گئی ہے حالانکہ ٹھیک ہو گیا کسی لحاظ سے کہ ٹک ٹک باندھ ہو گئی ہے تو تو آج کا لوگ بہت ساری کوشش کر رہے ہیں جی وی پی این کے ذریعے چلانے کی لوگ چلا بھی رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وی پی این کا ہمیں اچھے سے طریقے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ وی پی این ہے کیا چیز بس ہمیں یہ ہے جی وی پی این انسٹال کر لو ڈاؤنلوڈ کر لو جی اسے اسے ایکٹیویٹ کر کے ہم چلا لیں وی پی این کے اچھلے مطلب کیا ہے یہ کوئی بندہ نہیں جانتا اور اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس بارے میں بھی ہمیں اچھی طرح سے علم نہیں ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وی پی این لگا کے آپ چلا تو لیں گے لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اس طرح آپ اپنے ملک کی قوانین کی بھی خلاف برزی کر رہے ہیں تو وی پی این جو ہوتا ہے یہ ایک ویچول پرائیویٹ نیٹورک ہے تو جس کے ذریعے یہ کیا ہوتا ہے جی آپ کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے یعنی جس ملک میں وہ اپلیکیشن بین نہیں ہے اس ملک کسی ملک کی لوکیشن آ جائے گی آکے موبائل پہ جی پی ایس کے طرح اور لوکیشن چینج کر کے وہ آپ پہ جو ہے اپلیکیشن وہ اون ہو جاتی ہے مطلیف لوگ جیسے پون ویب سائٹس بغیرہ جو اپن کر کے دیکھتے ہیں وی پی این کے ذریعے تو وی پی این جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں نا تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اسے آپ انیبل کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے پہلے جو اس کی انسٹرکشنز آتی ہیں کہ آپ کا جو پرسنل ڈیٹا وغیرہ ہے اس کا اگر وہ لیک آٹ ہوتا ہے یا چوری ہوتا ہے تو وہ اپلیکیشن اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی تو ایک تو اس سے آپ کے ڈیٹا کے چوری ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی آپ نے فیس بوک کا پیج بنایا ہے یوٹیوب کا چینل ہے انسٹاگرام کا پیج ہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو بھی ہے تو اس پر ایتھنٹیکیشنز کا اپشن آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ٹائم میں اون کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے آپ کی آپ جب وہ پیج چلا رہی ہوتی ہیں ادھر گھنٹے بعد جب آپ وی پی این انیبل کرتے ہیں تو لوکیشن چینج کر دیتا ہے تو آپ کی لوکیشن کسی اور ملک کی آ رہی ہوتی ہے سعودیہ کی یا کسی اور ملک کی لگا لیں جی کوئیت کی لگا لیں امریکہ کی لگا لیں انگلینڈ کی لگا لیں جہاں پہ وہ نہیں ہوگا تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ ایتھنٹیکیشن مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ فیس بوک والے پیج اور یوٹیوب کا چینل ہے گوگل ہے وہ تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہی ہے نا جو یوز کر رہا ہے کہیں یہ اس کا نیٹورک یا اس کا جو پیج ہے وہ ہیک تو نہیں ہو گیا تو وہ آپ سے ایتھنٹیکیشن مانگنا شروع کر دیتا ہے اس لئے آپ کا جو پیج ہے آپ کا ایمیل ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے جا سکتا ہے ٹھیک ہے وی پی اینڈ کے ذریعے وہ بھی اس پر سمجھ لیں کہ کبزہ کر سکتا ہے آپ کے چینل پر اس کے علاوہ دیکھیں جی یہ سعودیہ میں دبائی میں یہ بڑا سٹکلی بین ہے تو دبائی میں یا سعودیہ میں تو آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کے موبائل میں وی پی انسٹال مل جائے تو اسے ٹھیک ٹھاک ہی بھی فائن ہوتا ہے تو ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کیا ہو جائے کہ اگر آپ نہیں یوز کریں گے جب ٹک ٹک نہیں تھی تو تب بھی تو آپ کا گزارہ ہو رہا تھا نا تب بھی تو آپ کا ٹائم صحیح سپنڈ ہو رہا تھا تو صبر کر لیں کیا پتہ چل جائے گورنمنٹ کی سٹلمنٹ ہو جائے اپلیکشن والوں سے اور جلدی چل جائے تو تب تک تھوڑا سا تحمل رکھیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو انسٹال کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں اگر یہ دیکھیں کہ آج کل ہر موبائل ریجسٹرڈ ہوتا ہے آپ کے نام پہ آپ کا جو موبائل کا آئی پی ڈریس ہے وہ ریجسٹرڈ ہے می نمبر ریجسٹرڈ ہے تو پی ٹی اے کو کیا پتہ نہیں چل سکتا کہ کون کن مندہ یوز کر رہا ہے کس کے موبائل پہ یوز ہو رہی ہے بے شک آپ پروکسی لگا لیں گے وی پی این لگا لیں گے لیکن آپ کا ایمی نمبر تو وہی رہے گا آپ کی ڈوائس نمبر تو وہی رہے گا تو قوانین کی خلاف ورزی پہ آپ پہ خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے اپلیکشن بھی ہو سکتی ہے ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں اگر آپ اس طرح کی ویب سائٹس یوز کریں گے جو ممنوع ہیں یا وی پی این لگا کے اپلیکشن یوز کریں گے تو اگر آپ کے خلاف خدا نہ خاصتہ کوئی اپلیکشن یا ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو آپ اگر آکے باعزت شہری ہیں تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی اپنی فیملی میں سب کو پتہ چلے گا کس وجہ سے بھی ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا تحمل رکھیں ان چیزوں سے چناب کریں اپنے ملک کے قوانین کو فالو کریں اور ایسی چیزوں سے تھوڑا سا بچے رہیں اسی میں ہماری بہتری ہے باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین